آپ سمجھے کتنی اچھی ڈیفنیشن دی کہ گناہ وہ ہے کہ جو تمہارے دل کے اندار کھٹکنا شروع ہو جائے یا پھر گناہ یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل جو تم کر رہے ہو اور تمہیں ڈر لگے لوگوں کو نہ پاچھل جائے فلاں کو نہ پاچھل جائے میں یہ کر رہوں یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کی ڈیفنیشن بتائی جا رہی ہے صدیت کا مقصد یہ تھا کہ اس کام سے فوراں رک جانا کہ اگر دل کھٹکنا شروع ہو جائے اور تمہیں ڈر لگنا شروع ہو جائے کہ لوگوں کو نہ پاچھل جائے اپنی کانشنس کو اتنا جگا لینا کہ یہ دو فیلنگ سیوپر تم کام کرنا چھوڑ دو آپ سمجھ نے ایسی تربیت کی تھی کہ جب شراب کی حرمت آئی تو آپ سمجھ نے کوئی فوج نہیں بیٹھی یہاں جو شراب پی رہا اس کو پکڑ کے لاؤ میرے پاس یہ تو کام بعد میں ہوئے کہ جب ایک سٹینڈرٹ سیٹ ہو گیا تھا لیکن آپ سم کی تربیت ایسی تھی کہ لوگ جنہوں نے پی تھی وہ اپنے وومٹ کر کے they used to vomit that alcohol کہ وہ نکل جائے کیونکہ ابھی حرام ہو چکی ہے لوگوں نے بہا دیا اپنا اپنا شراب اور اپنی ساری الکوہل یہاں تک کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی کس بات پہ اللہ کی نبی سمجھ نے کہہ دیا حرام ہے self control کہ consciousness اتنی جاگ جائے کہ صرف وہ چیز جو میرے دل کے اندر بری لگ رہی ہے یا پھر مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ کو بات چل جائے گا یہ چیز میرے لئے رکنے کے لئے کافی ہے ابھی یہ بات نہیں آئی کہ مجھے نقصان پہچا رہی ہے یہ مجھے شک ہے وہ الگ ہے حدیث سے ساری سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے تمہیں ایک چیز صحیح نہیں لگ رہی اور تمہیں لگتا ہے کہ لوگ کو بات چل جائے گا تو برا لگتا ہے تم کہتے ہو نہیں پتہ لگنا چاہیے چھوڑ دو نا اس کو رول پیدا نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا مراو ہے دل مر چکے اندر سے سوچ ہی نہیں رہا